کہتے ہیں پاکستان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تقریر کے لیے جائیں تو پہلے فیس تیہ کرتے ہیں بلکل حرام ہے انبیاء کی سنت کے خلاف ہے انبیاء کی سنت یہ ہے کہ ہم کوئی عجر قلی چاہتے ہیں ہمارا عجر اللہ پہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو بلائے نہ کریں ٹھیک ہو جائیں گے یا بلائے ایک دفعہ جسی نے مجھے واقعہ سنایا تھا کہ ایک شیعہ ذاکر اللہ و عالم کیا اس کا نام تھا اس نے پانچ ہزار روپے پہلے تیہ کیے اس بندے سے کہ میں تمہارے پاس آکے مجلس پڑھوں گا لیکن پیسے پانچ ہزار دوں گا وہ دیکھا ٹھیک ہے اس بجر نے انتظام کیا کھانا مانا کھلایا اس بھی کیا وغیرہ انتظام کیا لیکن پانچ ہزار کٹھے نہ ہو سکے اس کے بعد تھے دو ہزار اب ادھر سوچا میں کیا تھا انہوں نے ایک لفافے میں ان کو بند کیا اور اوپر سے پلاسٹک کا ٹیپ بھی لگا دیا کہ بھئی اب مولی صاحب لفافہ تو نہ کھولیں گھر جا کے دیکھے گا پھر جو وقت بھی آئے کہ مجھے گاریاں دیتا رہے گا وہ آیا اور لوگوں کے سامنے بڑے عدب سے لفافہ پیش کیا انہوں نے کہا یار کھولو لفافے کو انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا خدا کے بندے میں حسین کی مدہ ہوں حسین کا مراسی ہوں اس لیے پیسے لیتا ہوں تو مجھے بھی لوٹنا چاہتے ہو کھولا دو آر اور نے کہا پیسے تین ازار پورے کر رہے ہیں بیٹھا اور نے کہا میں کہاں سے رہے ہیں اور نے کہا گھر بیج دو بیوی بیج دو مجھے پانچ ازار پورے کر یہ تو ظالم لوگ ہیں یہ تبلیغ تھوڑی ہے مجھے پانچ ازار پورے کرنے مجھے پانچ ازار پورے کرنے